نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینلڈ ڈیفنس نالج میں دوستو ہمارا بھارت ہتھیاروں کو لے کے اتنا زیادہ سیریس ہے کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ آج نہیں کل آپ یہ جرور دیکھیں گے کہ ہتھیاروں کو لے کے بھارت کو توڑ کسی بھی دیش کے پاس نہیں ہوگا اور اب بھارت آت میں نربھر بھارت بننا چاہتا ہے ایسے ہی ٹھیک آپ لوگوں پتا ہوگا کہ بھارت ایک فائٹر جیٹ بنا رہا ہے جس کا نام ہے اے ایم سی اے فائٹر جیٹ اور پورے بھارت کے لوگوں کو اس فائٹر جیٹ سے بہت ہی زیادہ امید ہے اور ہمارے سائنٹسٹ اس فائٹر جیٹ میں کچھ ایسا کر بھی رہے ہیں کہ آپ میرا یقین مانیے کہ دنیا کا سب سے ایڈوانس فائٹر جیٹ ایپ تھرٹی فائپ اور فرانس کا رافیل فائٹر جیٹ بھی اس کے آگے فیکہ پڑ جائے گا دوستو ہمارے بھارت کے سائنٹسٹ اس میں ایک ایسی ٹیکنولوجی لگانے والے ہیں جو کی دوستو ایپ تھرٹی فائپ اور رافیل کو بھی مات دے دے گی دوستو اس ویڈیو میں آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آیا ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائے فٹا فٹ چینل کو کلیجے سبسکرائب اور بلائکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو ای ایم سی ای فائٹر جیٹ میں ایک ٹیکنولوجی لگائی جا رہی ہے جس کا نام ہے ای او ٹی ایس اب آخر ای او ٹی ایس کیا ہے دوستو اس کا مطلب ہے الیکٹرک آرکٹیکل ٹارگیٹ سسٹم دوستو سیدھے سبدوں میں میں آپ لوگ کو بتا دوں اب ہمارا بھارت کا جو ای ایم سی اے ہے وہ ایک ہزار کلومیٹر دور سے ہی بیلیشٹک مسائل کی ساری مومنٹس کو پتہ لگا سکتا ہے کہ آخر وہ بیلیشٹک مسائل کتنی سپیڈ سے آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے کیسے آ رہی ہے ساری جانکاری ہمارے فائٹر جیٹ میں بھیج دے گا ایسے میں دوستو ہمارے پائلٹ کو یہ جانکاری ہو جائے گی اور وہ اس سے بہت ہی آسانی بس سکے گا اور اس پہ ٹارگیٹ کر کے اپنی مسائل کو ہٹ کرے گا دوستو سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ای او ٹی ای سسٹم ہے اگر بات کی جائے گی رافیل کی تو رافیل میں صرف دو سو کلومیٹر کی رینج والا ای او ٹی ای سسٹم ہے وہیں پہ اپ 35 میں صرف ایک سو پچاس کلومیٹر والا ای او ٹی ای سسٹم ہے لیکن ہمارے بھارت میں جو ای او ٹی ای سسٹم فیٹ کیا جا رہا ہے وہ ایک ہزار کلومیٹر رینج والا ہے لیکن دوستو اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم ابھی آ رہی ہے اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہمارے بھارت کے سائنٹسٹوں کا ہے دیکھیں دوستو یہ جو ای او ٹی ای سسٹم ہے یہ فائٹر جیٹ کے نوچ کے جسٹ نیچے لگتا ہے اسے دوستو ہمارا فائٹر جیٹ جو اسٹیلتھ ہونے والا ہے وہ کم پڑ جائے گا اور دوسمن دیس کے رڈار اسے آسانی سے ڈیٹیک کر لیں گے لیکن دوستو ہمارے دیس کے سائنٹسٹ بلکل کوئی نہ کوئی چارہ جروعیس کا نکال چکے ہیں تب ہی تو یہ سسٹم کو یہ لگا رہے ہیں ایسے میں دوستو ہمارے دیس کے سائنٹسٹوں کے لیے پلیج ایک لائک اور ایک کمنٹس بنتا ہے اور آپ نے اسے ایک چھوٹی سرکویشن میں آپ کر دوں دیکھیں ہمارے دیس میں کچھ ایسے نمک حرام ہے جو ہماری ویڈیو میں آ کر ہمارے دیس کی ہی پورائی کرتے ہیں ایسے میں دوستو ان سے پہلے پلیج آپ جائے ہن جائے بھارت جرور لکھئے اور ویڈیو سماپ تکنے سے پہلے ہماری چینل کو آپ جرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویلائکن پر پسکے لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیسے ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت